بہت بہت شکریہ دیکھیں عورتوں کی امراض میں سے جو نمبر ون بیماری ہے کینسر میں وہ بریسٹ کینسر ہے اور یہ اتنی کامن بیماری ہے کہ پاکستان میں ہر تیرہویں خاتون ایک سٹڈی کے مطابق اس کو کینسر ہو سکتا ہے یعنی اگر فرض کریں ایک دفتر میں چھبیس عورتیں کام کر رہی ہیں تو ان میں سے دو کو کینسر ہونے کے چانسز ہیں اور یہ بہت ہی ہائی ریٹ ہے جہاں تک اس کی اویرنس کا تعلق ہے گو پچھلے کچھ عرصے سے اس سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کی گئی ہیں میڈیا میں بھی کی گئی ہیں ڈاکٹرز نے بھی کمپین کی ہیں سیبل سوسائٹی نے بھی بہت کمپین کی ہیں اور پاکستان میں یہ جو پنک ریبن کے نام سے ایک پوری کی پوری تحریک ہے جو کہ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں کی بہت بڑی پاپولیشن خاص طور پر جو ہماری اندرون دہاتی پاپولیشن ہے وہ ابھی بھی بہت ساری تحمیات کا شکار ہے اس بیماری کے سلسلے میں ابھی بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں گلٹی ہے اگر اس کو لوہا لگا لوہے سے مراد یہ کسی انسرومنٹ کو ٹچ کیا گیا تو یہ پھر کینسر بن جائے گا اور اس طرح کی اور بہت سی تحمیات ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت ساری خواتین جن کو چھاتی کی گلٹی ہوتی ہے وہ پہلے دم کروانے کے لیے تعویز پڑھوانے کے لیے اور یہاں ہمارے پتہ نہیں اور باقی پاکستان میں ایسا ہو یہاں سرائیکی بیلٹ کے اندر ایک مکھن پڑھنے کا رواج ہے کہ مکھن کے اوپر کوئی پڑھ کے دیتے ہیں اور اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اگر یعنی بریسٹ کی ایپسس ہو ایک بیماری ہوتی ہے اس میں پی پڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ خود بہ خود پھڑ جاتی ہے ہو سکتا ہے کچھ مریضوں کو پڑھ کے کسی نے مکھن دیا ہو تو وہ خود بہ خود پھڑ گئی ہو لیکن جو کینسر ہے اس کا اس طریقے سے کوئی علاج نہیں ہے اس کا ایک پراپر سینٹیفک علاج ہے تو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ اس کی بہت اویرنس کی ضرورت ہے اور ہماری جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کو پتہ لگنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اگر یہ بیماری ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے دوسرا سوال کہ بریسٹ کینسر ہے کیا یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو پہلی دفعہ سیشن اٹینٹ پر دیں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کینسر ہے کیا ہمارے جسم کے اندر خولی ہیں جنکہ ہم سیل کہتے ہیں اور یہ سیل گروہ کرتے ہیں جو میری باڈی ہے یہ سیل نئے بنتے رہتے ہیں اور یہ جھڑتے رہتے ہیں اور پرانے جو ہیں وضائع ہوتے رہتے ہیں نئے آتے رہتے ہیں یہ قدرت کا نظام ہے اچھا یہ جو سیل گروہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک کنٹرول کے تحت گروہ کرتے ہیں جیسے جب سیل بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں کینسر ایک بیماری ہے جس میں متدد وجوہات کی بنا پر جس کو ابھی چھوٹے سی سیشن میں ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہے ہمارے جسم کے اپنے سیل ابنارمل گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جگر میں فرض کرنے سیل ہیں ان کو جتنا گروہ کرنا چاہیے اس سے زیادہ ابنارملی گروہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ ابنارملی گروہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جو گلٹی بن جاتی ہے وہ کینسر ہوتی ہے اور یہ صرف نہ صرف یہ کہ یہ یہاں رہتے ہیں بلکہ یہ ساتھ والے حصوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی فرض کرنے اگر جگر کا کینسر ہے تو اس نے جگر کی نالی کو اگر بند کر دیا تو یہ رکان ہو جائے گا اگر فرض کرنے کسی کی انتنیوں کا کینسر ہے تو اس نے ساتھ بلیڈر ہے تو بلیڈر کو بند کر دیا تو وہ ارد گرد بھی ایک دوسرے جیسے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اندر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سیل یہاں سے ٹوٹ کے خون کے ذریعے اور اور ذریعوں کے ذریعے جسم کے اور حصوں میں بچے لے جاتے ہیں مثلا چھاتی کا کینسر ہو تو اس کی جڑے جو ہیں وہ ہڈیوں میں جا سکتی ہیں چھاتی کا کینسر ہو اس کی جڑے دماغ میں جا سکتی ہیں اور جہاں وہ جاتی ہیں پھر وہاں اس آرگن کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان کو ڈسٹروائی کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اب یہ تو تھا ٹوٹل کینسر جو پوری باڈی میں تو چھاتی کا کینسر وہ ہے کہ جس میں چھاتی میں کچھ سیل یعنی خلیے ابنورمل ہو جاتے ہیں وہ شروع میں گلٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ گلٹی بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ گلٹی وہاں سے اس کے کچھ سیل ٹوٹ کے خون کے ذریعے اور ہمارے جسم میں کچھ اور پھیلنے کا نظام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پہلے بغل میں چلے جاتے ہیں پھر گردن میں جا سکتے ہیں پھر ہڈیوں میں جا سکتے ہیں پھر جگر میں جا سکتے ہیں پھر دماغ میں جا سکتے ہیں اور پھر پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو جسم کے اپنے افعال ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ جان لیوہ بن جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے لیکن اگر اس سارے پروسس کو روک دیا جائے جس کا میں ذکر آگے کروں گا تو پھر کینسر جو ہے وہ قابل علاج ہوتا ہے سائنس اینڈ سینٹرز کس سٹیج میں پتا چلتے ہیں اور بھر بیٹی فیمنز کیسے تشخیص کریں گی کہ وہ کس سٹیج میں پہنچ چکے ہیں دیکھئے جو ہماری خواتین ہیں ان سب کو کچھ باتوں کا پتا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر خاتون ہونا ہی ایک رسک فیکٹر ہے خاتون ہونا ہی ایک رسک فیکٹر ہے بریسٹ کے کینسر کے لیے اچھا وہ کیا کریں پہلی بات یہ کہ اگر چھاتی میں کوئی گلٹی نمودار ہو یعنی ہاتھ لگانے سے محسوس ہو کہ کچھ حصہ جو ہے وہ ابنورمل ہے وہاں گلٹی بنی ہوئی ہے یہ پہلی نشانی ہے یا دونوں چھاتیوں کے سائز غیر متبازن ہو جائیں تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے لیکن ایک بہت زیادہ فرق ایک چھاتی اوپر کی طرف ہے ایک نیچے کی طرف ہے یہ ایک سائن ہے تیسرا جو نپل ہے نپل اگر ڈسٹورٹ ہو جائے اردو میں اس کا متبادل یعنی کہ وہ ٹیڑا میڑا ہو جائے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ کینسر شروع ہونے کا امکان ہے اس کے علاوہ چھاتی کے اوپر جو جلد ہے وہ بالکل ایسے ہو جائے جیسے سنگترے کی جلد ہوتی ہے سخت ہو جائے ایک خاص پورشن ذرا سخت سا ہو جائے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ کینسر ہے اور اس کے علاوہ اگر نپل میں سے کچھ ڈسچارج آنا شروع ہو جائے یعنی جو جسے بچے کا دودھ ہوتا ہے دودھ کے علاوہ کسی خاتون کا یعنی جو بچے کو دودھ نہیں پلا رہی اس کی چھاتی کے نپل میں سے کچھ رتوبت آنی شروع ہو جائے تو یہ چند نشانیاں ہیں اس کے علاوہ گردن میں کوئی گلٹی نمودار ہو جائے یا بغل میں کوئی گلٹی نمودار ہو جائے تو یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں اس بات کی کہ یہ ارلی بریسٹ شروع کنسر شروع ہو رہے اور اس کے لیے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ کریں کیا اس حسنے میں آپ کبھی نیٹ پہ جائیں اور کسی بھی ہسپتال میں جائیں تو آپ کو اس کے بروشرز مل جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اگزیوینیشن آف تی بریسٹ وہ ایک پورا کاغذ ہے جس کے اوپر تفصیل سے بتایا ہو ہے کہ خاتون اپنی چھاتی کا خود معاینہ کیسے کر سکتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سب سے پہلے میں بتا ہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہاتھ اوپر کر کے یوں دیکھیں اور دیکھیں کہ بریسٹ دونوں سمیٹریکل ہیں کے نہیں ہیں اس کے بعد ایسے کر کے نہیں بلکہ ہاتھ کو یوں پھیر کے اور محسوس کریں کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی چیسٹ کی وال یعنی چھاتی کی وال دیوار کے درمیان میں کوئی چیز آپ کو گلٹی تو محسوس نہیں ہوتی اور اس کا طریقہ یہ کہ نپل پر ہاتھ رکھا جائے اور ہاتھ کو تو ایسے ایسے موو کیا جائے چاروں طرف اور اگر کوئی گلٹی محسوس ہو تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے اور اس کے علاوہ نپل میں کوئی ڈسچار جو تو یہ سیلف اچھات اس میں ایک چیز بڑی ضروری بتانی ہے کہ جب یہ بات خاص طور پر پڑی لکھی خواتین کو بتائی جاتی ہے تو وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ وہم کا شکار بھی ہو جاتی ہے یعنی ایسے ہر وقت ہی اس بات میں پریشان رہتی ہے کہ میری چھاتی میں تو یہ بھی بڑا ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے تو مہینے میں ایک دفعہ سیلف اگزیمنیشن کر لینا چاہیے اور اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی نورمالٹی ملے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے جنیٹک پری ویلنس ایک خاتون جن کو بریسٹ کینسر تھا دیکھئے بریسٹ طرف کے رشتے ہیں یعنی اس کی امی اس کی نانی اس کی خالہ میٹرنل ریلیشنز ان کے اندر اگر چھاتی کا کینسر ہو تو اس خاتون کے اندر عام پاپولیشن کی نسبت چھاتی کا کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ بات تو ہے بالکل صحیح اس کے علاوہ ہماری باڈی میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پیدائشی طور پر وہ جین ہوتی ہے ان کے اندر کہ ان کو کینسر ہونا ہی ہونا ہوتا ہے جس کو براکہ جین کہتے ہیں تو جس جگہ پر جن ملکوں کے اندر یہ سکریننگ کا سسٹم ہوتا ہے تو وہاں اس جین کو اگر ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو یہ بھی ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہی اس کا کوئی نہ کوئی تدارک وہ کیا جائے اس کی بڑی جو بڑی مثال دی جاتی ہے وہ ایک مشہور امریکن اداکارہ ہے جولیانا جولیانا اگر میں پتہ نہیں غلط نام لے رہا ہوں پتہ نہیں ایک شہد ایسی ہے تو وہ بڑی مشہور اداکارہ ہے اور اس کے براکہ جین پوزیٹیو تھی تو اس نے پھر دونوں چھاتیوں کا آپریشن کروا لیا تھا کینسر ہونے سے پہلے ہی پہلے ہی ہاں وہی ہے تو ایک بات یہ ہے لیکن ایک بات اور بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فیملی ہسٹری ہو فیملی ہسٹری ہو تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں مگر بغیر فیملی ہسٹری کے بھی کینسر بریسٹ ہو سکتا ہے یعنی ایک خاتون کی فیملی میں کسی کو بھی نہ ہو اس کو بھی پہلی دفعہ جس کو ہم سپوریڈک کینسر کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے سپوریڈک کینسر کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز جو اس کو زیادہ انہائنس کرتے ہیں ہم کیسے انہیں ایوائیڈ کریں گے دیکھیں یہ جو ہمیں سائیٹیفک سٹیڈیز بتاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں نا چینج ہوتی رہتی ہیں جس وقت میں چھوٹا سا تھا چھوٹا سا مراد یہ ہے کہ جب میں بی بیس شروع شروع میں پڑھتا تھا فرسٹیئر سیکنڈیئر تھرڈیئر میں تو ہمیں یہ کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ یہ ویسٹ کی ڈیزیز ہے یہ مغرب کی ڈیزیز ہے اور یہ جو ڈیزیز ہے یہ اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے اور یہ ان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے کہ جن کی شادی جو ہے نا وہ لیٹ ہوتی ہے جن کا ایکچولی جو پیریڈز ہیں وہ لیٹ شروع ہوتے ہیں یعنی ان کا جو ایکٹیو ریپروڈکٹیو ایج ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے یعنی جن کا لیٹ منارکے ہوتا ہے اور جن کا ارلی مینوپاز ہوتا ہے ان کے اندر اور یہ ان میں ہوتا ہے جن کی شادی نہیں ہوتی اور یہ ان میں ہوتا ہے جن کے بچے نہیں ہوتے پھر ان میں سے ہوتا ہے جنہوں نے بچوں کو دودھ نہ پلایا ہو بریسٹ ویڈنگ نہ کیو یہ ساری کی ساری باتیں نہ کہی جاتی تھیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم سٹیڈیز دیکھتے رہا دیکھا کہ پاکستان میں بھی پھر سائنٹیفک ڈیٹا کٹھا ہونا شروع ہوا تو ہم نے یہاں دیکھا کہ بیس بیس سال کی لڑکیوں کو بھی ہم نے یہ کینسر دیکھا ہے اور یہ ان کو بھی دیکھا ہے جن کے چھے چھے بچے تھے اور وہ ان کو بھی دیکھا ہے کہ جو بریسٹ فیڈ کرتی تھی لہٰذا ایک بات ہے یہ بات تو درست ہے کہ چونکہ یہ اس بیماری کا ہارمونز کے ساتھ بہت تعلق ہے اور وہ خواتین جن کی ریپروڈکٹیو لائف ارلی شروع ہو جاتی ہے ان کے اندر اس کے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال کوئی بھی خاتون اس سے ایمیون نہیں ہے جن پہ ہمارا نہ پرنٹ میڈیا ہمیں ایکسس دے رہایا جی بلکل یہ بات صحیح ہے چونکہ ہماری ملک کیتنی بڑی پاپولیشن ہے بائس کروڑ تو ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہیں کتنے کتنے ایسے ہیں جو ریجسٹری نہیں ہوتے تو ایکچولی بائس کروڑ سے تو بہت زیادہ بڑی پاپولیشن ہے اور ایک آون فیصد ایک سٹیٹسٹس کے مطابق خواتین ہیں تو وہ جو ایڈلٹ خواتین ہیں وہ تو ڈائریکٹی ان کو تک بات پہنچنی چاہیے اور جو بچیاں ہیں ابھی تو ان کو بھی پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پارٹ آف ایڈوکیشن ہونی چاہیے میرے خیال کے اندر ایک تو کینسر نہ صرف بریسٹ کینسر بلکہ تمام بیماریوں کی اویرنیس ہمارے کیریکلم کا حصہ ہونی چاہیے اور بچیوں کو تو خاص طور پر ساتھویں آٹھویں نوویں کے بعد یہ لفظ مانوس ہونے چاہیے ان کے لیے کہ چھاتی کا کوئی کینسر کیا ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے اچھا اب جتنے بچے ہمارے سکول جاتے ہیں اسے بہت زیادہ بچے سکول نہیں جاتے یعنی جتنے بچے جاتے ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ سے یہ بات پروموڈ کرتا رہا ہوں کہ دو تین بڑے زبردست قسم کے ہمارے پاس رستے ہیں جن کو ہم کبھی یوز نہیں کرتے ان میں سے ایک مسجد ہے مسجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے اور کبھی آپ ملک سے باہر جائیں نا جہاں اکلیت ہوتا ہے پسلوان اکلیت ہوتا ہے امریکہ میں جا کے دیکھیں انگلینڈ میں جا کے دیکھیں یورپ میں اسٹریلیا میں وہاں کی مسجد مسجد والا ریال رول پلے کرتی ہے جو کہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے جو بیٹھک ہے جس میں سارے بیٹھ کے اپنے پرابلم ڈسکس کرتے ہیں ہم ہماری جو امام مسجد ہیں ہم اس کو اس میں انوالف کریں آپ دیکھئے ابھی بھی آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی دائیں طرف دیکھیں گے ابھی مغیر ازور کا ٹائم ہوگا نا تو ہر طرف سے ازانوں کی آواز آ رہی تو ہمارا تو ایک انفرسٹرکچر آل ریڈی بنا ہوا ہے تو یہ تو بہت دفعہ یعنی میں نے اس بات کو بھی اوپر کے لیول میں بھی لوگوں کو حکومت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک بھی پہنچایا ہے کہ ہمیں جس بات کی بھی اویرنس کریئٹ کرنی ہے ہم مسجد کے پلیٹ فارم کو بہت یوز کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ اگر گھر کے افراد نواز پڑھنے گئے ہیں اور وہاں ان کو پتہ لگا ہے وہ آ کے اپنی خواتین کو بتائیں گے تو اس پلیٹ فارم کو بہت یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ آج کل وہ آپ پڑے لکھے ہونے یہ جو سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں تو جہاں اس کے اوپر اور بہت ہی فضول اور بلکل یہ غیر مفید قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں تو وہاں کنٹینویسلی جو مفید پیغامات ہیں جن میں سے اویرنس بھی ہے وہ کنٹینویسلی آتے رہنا چاہیے تو کسی نہ کسی کی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ پھر آگے آگے ہونا شروع جاتا ہے تو سوشل میڈیا کی پاور کو یوز کرنا چاہیے پرنٹ میڈیا بھی کچھ حلقوں میں تو ہے لیکن یہ جو ہے اس کو بہت یوز کرنا چاہیے مسجد کی پاور کو ہمیں ضرور اپنی سوسائٹی میں یوز کرنا چاہیے یہ میرا خیال ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے نا وہ ایک بیماری نہیں ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے اس کو نہیں ہے ایسا نہیں ہے بریسٹ کینسر کی سٹیجز ہیں جو سٹیج ون بیماری ہے نا وہ ٹوٹلی مختلف ہے سٹیج ٹو سے اور سٹیج ٹو مختلف ہے سٹیج تری سے اور پھر ہر سٹیج کے اندر بھی اس کی مختلف ورائٹیز ہیں کچھ ٹیومر جو ہیں وہ ہارمون کو سینسٹیو ہے کچھ ہارمون کو سینسٹیو نہیں ہے کچھ کی ورائٹی ڈیفرنٹ ہے لہٰذا اگر میں بہت ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اگر دیکھا جائے تو جو چھاتی کا کینسر ہے نا وہ تقریباً چالیس بیالیس ڈیفرنٹ بیماریوں کا ایک گروپ ہے جو کہ مختلف کامبینیشن سے وہ بیماری اور طریقے سے بہیو کرتی ہے اگر ہم اس بیماری کو بہت ہی جلدی پکڑ لیں یعنی شروع شروع میں پکڑنے تو یہ بیماری تقریباً قابل علاج ہے اور ایک زمانے میں یہ تھا کہ جب یہ بیماری میں آپ کو پورا بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو ہو تو پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ کیا ہے دیکھیں یہ ہے کہ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک پڑتا ہے نا کہ مجھے چھاتی کا کوئی کینسر ہے اگر تو وہ فرض کریں گلٹی کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہمیں فوری طور پر کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد اس گلٹی کو کو کوئی نہ کوئی ٹکڑا باہر نکال کر اس کا معاینہ کرانا ضروری ہوتا ہے اور آج کل ہی اس کو بیوپسی کہتے ہیں یہ بیوپسی ایک نیڈل کی وجہ سے ہوتی کے ذریعے سے ہوتی اسے ٹرو کٹ کہتے ہیں اور اس میں بالکل درد نہیں ہوتا جسے عام ٹیکے کا درد ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس سوئی کے ذریعے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال لیا جاتا ہے جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے پھر ہم اس ٹکڑے کے اندر نہ صرف ہمیں کینسر کا پتہ لگ جاتا ہے بلکہ یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کی کونسی ورائٹی ہے یعنی اس کو جو لوگ تھوڑا بات سمجھتے ہیں تو میں میڈیکل ٹرمز بول دیتا ہوں کہ ان کے اندر ہارمونل ریسیپٹر پوزیٹیو ایسٹروجن پروجسٹرون پوزیٹیو ہیں کہ نہیں ہیں اور یہ انویڈ کر رہا ہے کہ انویڈ نہیں کر رہا پھر ایک اور ریسیپٹر ہوتے ہیں ان سے ہرٹو کہتے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے بہرلہ آپ اس لمبی تفصیل میں نہ جائیے وہ ہمیں اس کی نویت کو بتا دیتا ہے کہ کیسی نویت ہے جب یہ پتہ لگ جاتا ہے اس کے بعد پھر مریض کے کچھ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں کہ وہ کتنا پھیلا ہوا ہے جس کو ہم سٹیجنگ کہتے ہیں یعنی کیا بغل میں ہے کہ نہیں ہے ہڈیوں میں تو نہیں کہیں گیا ہوا جگر میں تو نہیں گیا ہوا تو یہ سارے ٹیسٹ ہیں یہ کروائے جاتے ہیں اچھا اس کی بنیاد پر ہم چھاتی کے کینسر کو پھر چار سٹیجز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج تری سٹیج فور جتنی جتنی سٹیج اوپر چلی جاتی ہے ویسے ویسے بیماری سیریس ہوتی جاتی ہے اور ویسے ویسے اس کی پروگنوسس یعنی اس کا یہ امکان کہ وہ کتنا ٹھیک ہو جائے وہ کم ہوتا جاتا ہے سٹیج ون کی بہت اچھی پروگنوسس ہے اور اس کا جب وہ علاج کیا ہے کئی صورتوں کے اندر جب یہ بیماری بہت چھوٹی ہو تو ہم چھاتی کو بچا بھی سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ہر اپریشن میں پوری چھاتی اتارنی پڑے گی اگر وہ حالات موافق ہوں ٹیومر کی ٹائپ وہ ہو جو کہ جس میں کہ ہم چھاتی کو بچا سکتے ہیں تو ہم صرف وہ پورشن جس میں ٹیومر ہے اس کو نکالتے ہیں اور بغل میں سے ہم کچھ لیمف نوڈ نکال کے چیک کرتے ہیں کہ بھئی کہیں وہ تو انوالو نہیں ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ بس ہم پوری چھاتی کا آپریشن نہ کریں اچھا اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی ورائٹی اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہمیں پوری کی پوری چھاتی اتارنی پڑتی ہے اچھا چاہے ہم چھاتی اتاریں چاہے ہم چھاتی نہ اتاریں ہر پیشنٹ میں صرف سرجری علاج نہیں ہے سرجری کے ساتھ ہمیں کیمو تھرپی کبھی کبھی ریڈیو تھرپی اور کبھی کبھی ہارمون تھرپی بھی دینی پڑتی ہے کیونکہ بیماری ہے اس قسم کی کہ جب تک ہم اس کو مکمل طریقے سے اٹیک کر کے ختم نہیں کریں گے تو بیماری ختم نہیں ہوگی لہٰذا چھاتی بچ سکتی ہے مگر یہ ڈاکٹری فیصلہ کر سکتا ہے اور اگر فرض کریں پوری چھاتی اتار بھی دی جائے تو آج کل آنکو پلاسٹک سرجری اویلیبل ہوتی ہے جس میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے بریسٹ کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں ہماری آلموس ساری خواتین دپٹا لیتی ہیں چادر لیتی ہیں اپنے سینوں کو سامنے سے انہوں نے ڈھامپا ہوتا ہے بہت ساری خواتین ایسی میں نے دیکھی ہیں کہ ان کو آفر کیا جائے کہ ہم بعد میں آپ کی پلاسٹک سرجری سے چاہتی وہ بنا دیں تو وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کے براو ملتے ہیں کہ جو کہ دوسرے بریسٹ کے سائز سے میچ کرتے ہوئے اور اس کی باہر سے فیل بلکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو ظاہر ایک خاتون کو ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں برا نہ لگے تو وہ برا ہوتے ہیں جو پہن لیے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے باہر سے بلکل بھی پتہ نہیں چلتا اور اگر کسی کا ایکسیڈنٹل ہاتھ لگ جائے تو وہ بلکل اس کی فیل بھی بیسی ہوتی ہے کیسے نارمل گوشت کے فیل ہوتی ہے تو یہ سارے آپشنز موجود ہیں دیکھئے میں وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کراتے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے اگر فرض کریں کسی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ پورا گینگرین ہو گیا ہو تو اب ہاتھ بچانے کے چکر میں پورا انسان تو ضائع نہیں کیا جا سکتا تو صرف چھاتی کے بچانے کے سنسلے میں پورا انسان تو ضائع نہیں کیا جا سکتا اور اس چیز میں نا اس بیماری میں اور ہر بیماری میں ٹائم بہت اہم ہے اگر آپ وقت کے اوپر یہ کر دیں گے پھر تو ٹھیک ہو جائے گا اگر وقت پہ نہیں کریں گے پھر بہت پرابرم ہو جائے گا